بیماریوں کا دور چالو ہے اور ایسے میں اگر پانچ لاکھ روپے کا آپ کو پیما مل جائے وہ بھی سرکار کی طرف سے اور اگر آپ کا نام اس میں نہیں ہے تو آپ کیسے ایڈ کریں گے اور کیسے چیک کریں گے کہ آپ الیجیبل ہیں اس کے لیے نہیں ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آیوشمان کارٹ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بیماریوں نئی نئی بیماریاں نئی نئی ویڈینٹ ہی سمیں آ رہے ہیں اور ہر آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا علاج صحیح طریقے سے کرا پائے تو میں ہوں ابھی شیک آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل بھٹنگر یوٹیوب چینل کو جہاں پر ہم یوٹیوب بلوگنگ اور اب ہم نے نئی چیزیں سٹارٹ کی ہے جس میں ہم سرکاری یوجناوں کے بارے میں ہی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ میں صرف ٹیکنیکل پارٹ کو اس کے بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور کیا کیا سارے چیزیں ہیں اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا تب ہی آپ سمجھ پائیں گے پوری پروسس کو ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جس سے وہے بھی اپنے آیوشمان کارڈ بنوا پائیں اور اپنے لسٹ میں اپنی پاترتہ کو چیک کر پائیں اس سے پہلے میں نے ووٹر آئیڈی کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا کہ آپ پورٹر آئیڈی کارڈ آن لائن کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب کے ہماری ویڈیو چلی رہی ہیں دیکھئے آیوشمان بھارت ایک ایسا مشن کہوں گا میں پدھان منتری مودی جی کا ہے جس میں پانچ لاگ تک کا کیشلس ٹریٹمنٹ آپ کا ہو جاتا ہے جب بھی آپ کا پیشنٹ ایڈمنٹ ہوتا ہے تب آپ کو اس کا پورا بینیفٹ ملتا ہے اس کی ویب سائٹ ہے pmj.gov.in ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے سجوڑے ہوئے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ساتھا انسٹاگرام پر مجھے جوائن بھی کر سکتے ہیں سبی کے لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے اس میں آپ کو آپشن ملتا ہے اس کی ویب سائٹ کو تھوڑا سا سمجھ لیجے زیادہ complicated ویب سائٹ نہیں ہے لیکن موبائل پر جب آپ کھولتے ہیں تو کئی بار یہ رو ٹائم لگا دیتی ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو کمپیوٹر پر کھولیے نہیں تو کروم براؤزر جو آپ کو موبائل میں ہوتا ہے اس میں بھی آپ کھولیں گے تو بات وہی رہے گی یہاں پر ہندی اور انگلیش کا آپشن آپ کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ انگلیش سے ہندی کر سکتے ہیں ہندی سے انگلیش کر سکتے ہیں جیسا بھی آپ چاہیں تو یہ آپ کے یہاں پر ساری چیزیں آ جاتی ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ 2011 کی جو مدگڑنا ہوئی تھی اس میں آپ پہلے سے registered تو نہیں ہیں I am eligible or not کیونکہ ہو سکتا ہے جب 2011 میں آپ کا ہوا ہو تو آپ کو بھی database آپ کا بنا ہو تو اس میں آپ کا نام آ گیا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر next step میں ہم یہ جانیں گے کہ کس طرح سے آپ add کر آ سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں پسٹی 24 گھنٹے میں 2 دسمبر کو 28000 لگ بگ لگ بگ جو ہے progress میں ہوئے ہیں اور اب تک اتنے سارے بن چکے ہیں جب سے یہ launch ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے عیوشمان کارڈ جو ہے وہ بن رہے ہیں تو سب سے پہلے 3 option آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا یہ ہے کہ I am eligible or not second ہوتا ہے find hospital آپ کو کوئی hospital find کرنا ہے جہاں پہ عیوشمان کارڈ work کرتا ہے لگ بگ بگ سبھی سرکاری hospitals میں اور ساتھ ساتھ آپ کے private hospitals میں work کرتا ہے لیکن پھر بھی کچھ hospitals ہوتے ہیں جو نہیں اس کو نہیں دیتے importance تو وہ سارے آپ کو find کرنے اسی طرح سے آپ اپنے مریض کو بھی وہاں پر لے کے جا سکتے ہیں دوسرا ہوتا ہے grievance portal اس میں ہم add کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے list میں آپ request ڈالیں گے یہاں پر request ڈالیں گے آپ اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک number ملے گا آگے میں پروڑی process سمجھاؤں گا اس number کو آپ سمال کے رکھیں گے اور اس کو check کرتے رہیں گے اس کا status کی وہ کتنا add ہوا یا نہیں ہوا تو سب سے پہلے ہم check کریں گے کہ I am eligible or not تو یہاں پر ہم سب سے پہلے اسی پہ جائیں گے اور ہم ایک بان میں اس کو بند کر دیتا ہوں اور جب ہم یہاں پر جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اپنا mobile phone جو ہے number ہے وہ یہاں پر آپ کو add کرنا ہوگا تو میں یہاں سے فٹا فٹ اپنا ایک mobile number add کر دیتا ہوں اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کی کیا میں eligible ہوں یا نہیں ہوں تو یہ capture آپ کو بہت دھیان سے بھرنا ہے دوستو اس بات کا آپ کو وشیش دھیان یہاں پر رکھنا ہے بھرنے کے بعد آپ کو ایک OTP generate کرنا ہے OTP generate کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک OTP ڈالنا ہوگا اتنے بیچ میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو یہاں پر like کر سکتے ہیں دیکھیں OTP میرے پاس آ چکا ہے اور میں OTP یہاں پر ڈال دیتا ہوں لیکن آپ اس ویڈیو کو like ضرور کریے گا اور چینل کو subscribe کر کے bell icon کو ضرور press کیجئے گا پھر آپ نے یہاں پر submit کر دینا ہے submit کرنے کے بعد یہاں پر اچھا یہاں پر click بھی کرنا ہے submit کرنا ہے submit کرنے کے بعد آپ کو اپنی state یہاں پر ڈالنی ہے جس state سے آپ ہیں اترپدیش میں نے ڈال دی اور یہاں پر آپ کو category search کرنی ہے یا آپ کو by name search کرنا ہے یا راشن card کے number سے search کرنا ہے mobile number سے کرنا ہے up mmjid سے کرنا ہے یا hhid سے کرنا ہے تو اگر آپ نام سے search کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پورا form آ جائے گا اس form سے آپ یہاں پر search کر سکتے ہیں نہیں تو mobile number سے بھی آپ کرنا چاہیں تو search کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ check کرتے ہیں کہ آپ eligible ہیں یا نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں یہاں سے logout کر دیتے ہیں اب ہم چلتے ہیں grievance form میں کی اس طرح سے آپ grievance form میں اپنا work کروگے تو یہاں سے ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں اور ہم سیدھا official آیوشمان بھارت کی ویب سائٹ پہ چلتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ option ہے کہ ایک پر load ہو جائے سوڑا سا net جو ہے اس لو چل رہا ہے یہاں سے آپ hospital بھی find کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ دکھا دیتا ہوں اور ہم grievance پولٹر کو کھول دیتے ہیں اسی میں سارے کام آپ جو کو ایک نمبر ملے گا application نمبر بھی کہہ سکتے ہو آپ اسے تو اس میں آپ اس کو track کر سکتے ہو تو یہاں پر ہمیں کلک کرنا ہے register your grievance پہ اور جیسے ہی ہم یہاں پر کلک کریں گے تو آپ پوچھے گا کس کے لیے چاہیے تو ہم یہاں پر PMJ پہ کلک کلک کر دیں گے جیسے ہی ہم register پہ کلک کریں گے دوستو تو ایک form ہمارے ساتھ میں کھول کے آئے گا تو یہاں پر اگر آپ hospital سرچ کرنا ہے تو یہاں پر آپ state دیجئے اتر پر دیجئے آپ کی جو بھی district ہے وہ آپ یہاں پر ڈال دیجئے district آئی نہیں اپلوڈ اپڈیٹ نہیں ہو رہا یہ hospital public چاہیے private چاہیے non profit والا چاہیے profit والا چاہیے یہاں پر public ڈال دیجئے district یہاں میں نے مراداباد ڈال دیا اور یہاں پر آپ کو specialty کیا چاہیے جو بھی آپ کا disease ہے اس کے حساب سے آپ کو یہاں پر بھرنا ہے اگر مان لیجئے joint replacement آپ نے کر سکتے ہیں یہاں hospitals آپ کو مل جائیں گے جو بھی hospitals اس district میں آپ کے پاس ہوں گے جو بھی آپ کے آرہے ہوں گے جسے بندی دین ریحل آگیا اس میں آپ پر کلک کر سکتے اور یہاں پر PMJ select کر اور اس بہت تفصیل سے میں بہت دھیرے دھیرے بتا رہا رہا ہوں آپ بور مت ہو یہ گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غلطی آپ سے فارم بڑھتے سمیں ہو اس لئے میں آپ سے کیس ٹائپ کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کسی ہسپٹیل کی کمپلینٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا انکوائری کرنا چاہ رہے ریکویس ڈالنا چاہ رہے یا سجیشن دینا چاہ رہے تو یہاں پر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہم یہاں پر ریکویس ڈالتے ہیں آپ اور آپ جنڈر ڈالیں گے اپنا اور آپ کا year of birth آپ ڈالیں گے تو جیسے میرا 85 ہے آپ کونٹیک نمبر ڈالیں گے تو میں دمی کونٹیک نمبر ڈال دیتا ہوں ٹھیک تو میں دمی یہ نمبر پر کال مد کیجئے گا ہو سکتا ہے کسی کا نمبر ہو لیکن دمی نمبر ہے اس کے بعد ہم اپنا state ڈالیں گے میرے case میں اتر پدیش ہے آپ کا الگ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم اپنا district enter کریں گے اور اپنا address کو بھریں گے اور اپنا email letter آپ بھر نا چاہیں تو بھر سکتے کوئی mandatory نہیں اگر نہیں ہے تو اس کو blank بھر چھوڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو آنا ہے grievance against میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ایک چیز لکھنی ہوگی جو اس طرح سے آپ کو لکھنی ہوگی آپ کو ایوشمان بھارت یوجنہ میں اپنا نام ایڈ کرانا ہے تو آپ ایوشمان بھارت اگر اپنی سٹیٹ کو سلیک کرنا ہوگا سلیک کرنے کے بعد آپ کو اپنی district کو سلیک کرنا ہوگا ایڈ کریئے اور nature of grievance میں اگر آپ یہ لکھ دیجئے کوئی پر نہیں ہوگی یہاں پر description میں آپ کو کچھ لکھنا ہوگا جو کہ میں نے 3,000 word ہے آپ اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں ہنڈی میں بھی انگلیش میں بھی simple سا لکھ دیجئے گا اور میں لکھ دیا ہے میں آپ کو کھول دکھا دیتا ریزیڈنٹ کا ساتھ ساتھ آپ کا income کا بھی کیا آپ کیا کرتے ہو تو یہاں پر آپ audio file بھی add کر سکتے ہو اور اس کے بعد اپنے hereby کر کے اپنے submit کر دینا ہے یہ چھوٹا سا track your reference میں آپ click کر ہو گے تو یہاں پر آپ کے پاس UGA number ہو گا ایک اس کو آپ پر ڈالو گے اور اس کو آپ چیک کر سکتے ہو تو یہ پورا process ہے PMJ کا یا آئیش وان card کا آپ اس کو کر ئے اگر آپ اس میں آتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ویبسائٹ میں کچھ دکھت آتی ہے in that case آپ CSC center پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ پورا process automated ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ خر پہ بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کی ساری چیزیں جو ہے solved ہوں گی اور آگے آنے والے ویڈیوز میں ہم اس طرح سے ٹیکنیکل چیزیں دیکھتے رہیں گے باقی چیزیں پڑھنے کے لئے آپ website پڑھ سکتے ہیں link اس کا description box میں دیا ہوا ہے ساتھ ساتھ پہ بھی آپ مجھے follow کر سکتے بہت 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 دھنے واد اس طرح میرے ساتھ بنے رہی youtube blogging اور technical terms کی ساری جانکار آپ کو technical بھٹناغ youtube channel پر ہی ملے گی بہت بہت دھنے واد آپ